جالی شید کو چیک کرنے کے دو مستند طریقے بتائے اب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جالی شید کو چیک کرنے کے جالی طریقے کیا ہیں جو کہ جالی شید بنانے والوں نے ہی پھیلائے ہوئے ہیں کہ آپ اس طریقے سے شید کو چیک کریں اگر یہاں سے شید پاس ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شید ٹھیک ہے اب یہ جالی طریقے کون کون سے ہیں اب یہاں اس ویڈیو میں ہم ان جالی طریقوں کو پرکھیں گے بھی کہ کیا ان کے مطابق یہ طریقے جسٹیفائیبل ہیں یا نہیں ہیں کیا ان کی کو لاجک بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے چیک کرتے ہیں جی پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ شید کو پانی میں ڈالیں وہ شید اس میں مکس نہیں ہو رہا حل نہیں ہو رہا اور نیچے تیر میں بیٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شید ٹھیک ہے یہ بتایا جاتا ہے جالی شید بنانے والوں کی طرف سے اور اس میں آپ دیکھیں کہ شید نیچے تیر میں بیٹھ بھی رہا ہے اور جب اس کی دھار نیچے جا رہی تھی تو آپ کو باقاعدہ وہ دھار نیچے جاتی ہوئی نظر آئی تھی دوسرے میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ علیدہ آپ کو دھار نظر بھی آئی ہے تیر میں بیٹھا ہوا شید علیدہ سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اندر مکس نہیں ہوا لیکن اس کا کیا مطلب ہے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ شید ٹھیک ہے یقینا نہیں کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ شید پہلے آپ چیک کر چکے ہیں کہ یہ شید دو ٹیسٹوں میں فیل ہو چکے ہیں اور جالی شید بنانے والوں نے جو جالی طریقہ بتایا ہے اس میں یہ پاس ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جالی طریقہ انہوں نے خود گھڑا ہوا ہے تو اس طریقے کے ذریعے یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں مجھا کیا ہے کہ یہ کیوں پانی میں مکس نہیں ہوا کیونکہ پانی کی کسافت کم ہے اور ان کی شید کی یہ جو جالی شید ہے اس کی کسافت زیادہ ہے یعنی پانی تھوڑا پتلا ہوتا ہے یہ گھڑا ہوتا ہے یہ اس میں بہ آسانی گھلتا نہیں ہے حال نہیں ہوتا ہے اور نیچے بیٹھ جاتا ہے کیا اور بھی جو گھڑی چیزیں ہیں اگر ہم ان کو ڈالیں تو کیا وہ پانی میں مکس ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ جامشینی ہے جو کہ ہر گھار میں استعمال ہو رہا ہے روح افضاء لے لیں جامشینی لے لیں یہ پانی کی نسبت گھڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جب گیا ہے نیچے تو یہ بھی علیدہ آپ کو اس کی دھار نظر آئی ہے یہ شیئر جتنا گھڑا نہیں ہے لیکن پانی کی نسبت گھڑا تھا تو آپ کو علیدہ اس کی دھار بھی نظر آئی ہے اور آپ نیچے تیہ میں بیٹھا ہوا جامشینی بھی آپ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں یعنی کوئی بھی گھڑا لیکویڈ ہوگا جس کی کسافت زیادہ ہوگی پانی کی نسبت اس کو اگر ہم پانی میں ڈالیں گے تو وہ پانی میں فوری طور پر حل نہیں ہوگا تو یہی جالی شہد کا بھی اصول ہے کہ یہ چونکہ انہوں نے بنایا ہی گھڑا ہے اگر پانی میں ڈال دیں گے تو وہ اس میں اس طریقے سے مکس نہیں ہوگا انلیس کہ آپ اسے چمچ سے اچھی طرح گھولیں نہیں اب یہ دیکھ لیجئے یہ ایک چوکلیٹ سیرپ ہے جو کہ چوکلیٹ ٹاپنگ کے کام آتا ہے اب یہ بھی چونکہ پانی کی نسبت گھڑا ہوتا ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ لیں اب نہ صرف یہ گھڑا تھا اس کی آپ کو دھار بھی نظر آئی یہ شہد سے بھی زیادہ گھڑا تھا جو جامشینی ہیں وہ یہ جو جالی شہد ہیں ان کی نسبت وہ کم گھڑا تھا اس لیے وہ نیچے جا کے اس میں تھوڑا سا آپ کو اینڈ پہ جب وہ نیچے ٹکرایا ہے تو تھوڑا تھوڑا مکس ہوتا ہوا بھی نظر آیا ہے لیکن جو چوکلیٹ سیرپ ہے وہ اس جالی شہد سے بھی زیادہ گھڑا تھا اس کی کسافت اور زیادہ تھی اس لیے آپ کو اس کی جو دھار ہے وہ زیادہ واضح بھی نظر آئی ہے موٹی بھی نظر آئی ہے اور اب نیچے تیہ میں بیٹھا ہوا بھی آپ اس کو بہت آنی دیکھ سکتے ہیں ہم نے شہد سے ایک لیول اوپر کا گھڑا لیکویڈ ہے وہ بھی ہم نے آپ کو پانی میں ڈال کے دکھایا اور اس سے ایک درجہ کم لیول کا گھڑا لیکویڈ بھی پانی میں ڈال کے دکھایا اور یہ جو جالی شہد ہے ان کو بھی دکھایا تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کا شہد کے خالص یا جالی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف اور صرف اس کے گھڑے پان پر منحصر ہے یہ طریقہ جالی ہے اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ شہد کا ایک کترہ لیں اور اس کو بلوٹنگ پیپر کے اوپر ڈالیں اور اگر وہ نیچے تک پہن جاتا ہے اس میں ابزارب نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالص ہے اور اگر وہ نیچے تک نہیں پہنچتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناخالص ہے اب بلوٹنگ پیپر یا کپڑے پر کیوں کہتے ہیں کیونکہ کپڑا اور بلوٹنگ پیپر ابزاربنٹ ہوتا ہے ہم اس کو بھی ابھی جانت لیتے ہیں یہ میرے سامنے آپ کے پاس ٹیشو پیپر ہے ٹیشو پیپر بھی ابزاربنٹ ہوتا ہے ہم اس کے اوپر ابھی چیک کر لیتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ میں نے ایک کترہ ڈالا ہے اور وہ نیچے تک آئے جا رہا ہے وہ اس کے اندر ابزارب نہیں ہوا لیکن وہی بات کہ یہ شہر تو پہلے آپ چیک کر چکے ہیں شہر جالی ہے لیکن وہ کترہ اس کے اندر ابزارب نہیں ہو رہا کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ خالص ہے نہیں وجہ صرف اس کی کسافت ہے اس کا گاڑا پان ہے اگر یہ پتلا ہوتا تو یہ اس کے اندر ابزارب ہو جاتا اب ہم اس کو ایک اور طریقے سے بھی چیک کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو چوکلیٹ سیرپ ہے یہ بھی اس کے اندر ابزارب نہیں ہوا یہ بھی نیچے چلتا آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی گاڑا لیکویڈ ہوگا وہ اس کے اندر ابزارب نہیں ہوگا اور جو پتلا ہوگا وہ اس کے اندر ابزارب ہو جائے گا جامع شیرنگا بھی ایک ڈراؤپ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں یہ چونکہ پانی کی نسبت تھوڑا گاڑا تھا لیکن شیرنگا بھی نسبت پتلا تھا اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں لینجی یہ بھی نیچے تک آ رہا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ بھی خالص شیرنگا ہے میرے وہ دوست جو ان جالی طریقوں پر بھروسہ کر کے ان لوگوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں وہ ہوشیار رہے وہ چیک کریں کہ دنیا میں شیرنگا ہی گاڑا نہیں ہوتا اور بھی بہت سارے ایسے لیکویڈ ہوتے ہیں جو گاڑے ہوتے ہیں جو یہی اسی طرح بھی ہیو کرتے ہیں تو ان پر اعتبار نہیں کرنا اب شیرنگا کو چیک کرنے کے دو اور طریقے بتائے جاتے ہیں برن ٹیسٹ یعنی اس کو آپ جلا کے دیکھیں کہ مارچس کی تیلی کو ڈال کے دیکھیں اگر وہ جل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیر ٹھیک ہے اور اگر وہ نہیں جلتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیر جلی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کرمسی نوٹ کو ڈپ کر کے دیکھیں اگر وہ جل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر نکلی ہے اگر نہ جلا تو اس کا مطلب شیر اصلی ہے ان دونوں طریقوں کو بھی ابھی ہم آزما کے دیکھتے ہیں یہ مارچس کی تیلی ہے اس کو ہم نے یہ اس میں ڈپ کیا اب یہ تو جال گئی اس کا مطلب کیا ہے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جالی شہد بیچنے والوں نے یہ جو آپ کو جالی طریقہ بتایا تھا کیا وہ درست ثابت ہو گیا یقینا نہیں یہ تو وہ والے شہد ہیں جو آپ پہلے چیک کر چکے ہیں چونکہ ایک ڈراب شہد ہوتا ہے اس کا جو 18% وارٹر کانٹنٹ ہے 18% وارٹر کانٹنٹ فوری طور پہ اس آگ کی ایک اس شولے کی ہیٹ سے فوری طور پہ خوشک ہو جاتا ہے اور وہ بہت سانی آگ لگ جاتی ہے آپ کرنسی نوٹ کو پکڑیں اور اس کو شہد میں ڈپ کریں اگر شہد میں ڈپ کرنے کی وجہ سے وہ نہیں جلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شہد خالص ہے یہ بھی انچیک کر لیتے ہیں دیکھیں وہ کالا ہو گیا لیکن آگ نہیں پکڑی اس نے تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ شہد خالص ہے یقینا نہیں اب ہم اس کو ایک اور تجربہ کرتے ہیں یہ لینجی جامع شینی سے بھی اس کو آگ نہیں لگی تو کیا یہ جامع شینی بھی شہد تھا یقینا نہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ والا طریقہ بھی مستند نہیں ہے ہم ایک اور طریقے سے بھی چیک کرتے ہیں کہ ایک کترہ صرف شہد کا لے رہے ہیں اب یہ کترہ شہد کا جو کہ خاصا بڑا ہے یہ میرے انگوٹھے پر بیٹھ گیا ہے پھیلا نہیں ہے کیا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ پھیلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد خالص ہے بات یہ ہے شہد کے خالص ہونے کا تعلق اس کے پھیلنے یا نہ پھیلنے پر نہیں ہے اس کا تعلق اس کے گاڑے پن پر ہے اگر وہ گاڑا ہوگا ٹھک ہوگا تو وہ بیٹھ جائے گا اگر پتلا ہوگا تو وہ پھیل جائے گا تو اب آگے آجائیے ایک اور طریقہ وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ روٹی کا ایک ٹکڑا لیں اس کو شہد میں ڈپ کریں اور اپنے کتے کو ڈال لیں اگر کتے نے وہ کھا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد نہ خالص ہے اور اگر خالص ہوگا تو کتہ نہیں کھائے گا جبکہ اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں میرے وہ دوست جو گاؤں میں رہتے ہیں جن کے اپنے باغات ہیں ذریعی زمینے ہیں اور ان کی زمینوں پر شہد کے چھتے بھی لگتے ہوں گے وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو خالص شہد میسر آ جاتا ہے وہ اس کو آزمالیں اس خالص شہد میں روٹی کا ٹکڑا ڈالیں اور اپنے کتے کو کھلا دیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ کتہ بڑے شوق سے کھا لے گا کیونکہ میں نے اس کو خود بہت آزمائے میں نے آپ کو پیشی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہماری اپنی چونکہ ذریعی زمینے ہیں وہاں پر شہد کے چھتے لگتے ہیں اور ہمارے گھر میں خالص شہد ہوتا ہے اور ہمارے پاس پالتو کتے بھی ہیں ہم اپنے پالتو کتوں کو روٹی شہد میں ڈپ کر کے دیتے ہیں اور وہ بڑی خوشی سے کھا لیتے ہیں حالانکہ وہ شہد خالص ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طریقہ بھی مستند نہیں ہے یہ بھی صرف ایک ایسے مط بنای ہوئی ہے اور یہاں پہ ہی میں ایک اور وضاحت بھی کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے پیشری ویڈیو اپلوڈ کی تو مجھے بہت سے دوستوں نے یہ کہا کہ آپ کے اپنے باغ کا شہد ہے تو آپ بتائیں کہ وہ کتنے رپے کلو میں دستیاب ہے کہاں سے مل سکتا ہے تو ہمیں یہ بیش دیں تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا ہم شہد بیشتے نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شہد کا باغ نہیں ہے وہ عام پھلوں کا باغ ہے اور اس میں شہد کے چھتے لگتے ہیں جہاں سے ہمارے ملازمین ان شرطوں سے شہد نکال کے وہ ہمیں گھر پہ دے دیتے ہیں اور وہ بمشکل اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ بمشکل ہماری اپنی فیملی کی ضرورت کو پورا کرنے کے کام آتا ہے تو اس لیے میں ان سب سے معذرت خواہ ہوں کہ میں شہد کے بزنس میں نہیں ہوں یہ صرف اپنی ضرورت کا شہد ہمارے گھر پہ تیار ہوتا ہے جو ہمارے اپنے لیے ہی ہے بیشنے کے لیے نہیں ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ شہد اگر جم جائے تو کیا وہ شہد ٹھیک ہے یا نہیں ہے جو چینی کے شیرے سے گھٹیا طریقوں سے جو جالی شہد تیار کیا جاتا ہے وہ جمتا ہے لیکن یہ جو جالی شہد ہیں ان میں انہوں نے ایسے کیمیکلز ڈال دیئے ہیں تو خیہ تو وہ جالی لیکن وہ جمیں گے نہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جمنے نہ جمنے کا تعلق بھی شہد کے خالص یا جالی ہونے سے نہیں ہے اگر کوئی اس کو ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے تو وہ بھی طریقہ غلط ہے تو یہ تھے جالی شہد کو چیک کرنے کے جالی طریقے جس سے آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے برائے مربانی ان پر اعتماد نہ کیجئے جو آپ کو میں نے مستند طریقے بتائیں ہیں ان پر عمل کر کے شہد چیک کیجئے تو انشاءاللہ جو اس میں پاس ہوگا وہ شہد ٹھیک ہوگا اگر آپ کسی اور موضوع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو برائے مربانی نیچے کمنٹس میں لکھ بھیجئے اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو سے اپنے مزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نمی بات موسیقی موسیقی